یہ درشکوں کے سوال جواب ہم شامل کریں گے اس کے پہلے عمر سے جان لیتے ہیں کہ بازار کی دشا کیا دیکھتی ہے کیا پوزیشنس آپ کو بنامی چیئے نفٹی میں عمر سواغت ہے آپ کا عزیر وزنس پر سب سے پہلے یہ بتائیے کیا لگتا ہے نفٹی آج کیا دس جار چھے سو پچاس کو ہولڈ کرے گا انٹر ڈے میں جی نمشکار نفٹی کی بات کروں تو اوورال نفٹی کے لیے آپ دیکھیں گے تو پہلے دس ہزار چھے سو بیس سے دس ہزار چھے سو چالیس کا ایک کافی سٹرانگ سپورٹ زون ہے اور پہلے یہ ایک پریبیس ٹاپ بھی تھا تو کہیں نہ کہیں ڈیفنیٹلی نفٹی جو ہے اس لیول کو سپورٹ کرے گا میں اسے مانتا ہوں کہ دس ہزار چھے سو بیس سے دس ہزار چھے سو پچاس ایک بہت سٹرانگ سپورٹ زون ہے نفٹی کے لیے تو جو اور ہائیر لیولز پہ کیا ہو رہا ہے کہ دس ہزار ساتھ سو پچاس دس ہزار آکھ سو لیولز جو ہیں یہ کافی سٹرانگ کروشیو ریزیسٹنس لیولز بھی ہیں اور جس طرح کی ریلی ہم لوگوں نے نفٹی میں پچھلے ایک مہنے میں دیکھی ہے نوہزار 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 پچاس سے دس ہزار ساتھ سو چھے سی تو کہیں نہ کہیں بہت اچھی ریلی ہوئی ہے تو پروفل بکنگ بھی مل رہی ہے مارکٹس میں لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ شارٹ ٹرم ٹرن پوزیٹیو ہے جی چھیک ہے تو چلیے درشکوں کے سواج باب شروع کریں گے لیکن اس کے پہلے پوزیٹیو ہے تو کہیں جی ہمارے بولیے شاید کچھ دکت ہو لی ہے ہمارے لائن میں جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اوورال شارٹ ٹرم ٹرن جو ہے وہ پوزیٹیو ہے تو دیفنیٹلی کریکشن پر بائنگ کرنی چاہیے جب تک دس ہزار چھے سو کا جو ہے اس کے نیچے کلوزن نہیں رہتی ہے تو چھیک ہے تو دس ہزار چھے سو کا جستر ہے وہ اہم ہے اس کے اوپر بازار میں کوئی چنتا کے خاص بات نہیں ہے چھوٹا سا کریکشن ہے اور آپ کو یہی رنیتی اپنے نہیں چاہیے کہ دس جار چھے سکو پر آپ بائنگ کر سکتے ہیں تو چلیے سوال جواب دس سلہ درشکوں سے شروع کریں گے لیکن اس کے پہلے آپ کو بتا دیں کہ مٹ کے بازار میں اگر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو طریقہ کیا ہے ہر اوپشن آپ کے پاس ہے ٹول فری ہے نمبر ہے واتسیف ہے فیس بوک ہے ہر راستہ ہم نے آپ کو دے رکھا جس کے ذریعے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اور آپ کے سامنے اس کے علاوہ ہمارا ٹول فری نمبر بھی ہے ٹول فری نمبر کے ذریعے آپ ہم سے سوال پوچھیں ایک آٹھ شون شون ایک آٹھ شون تین پانچ چار پانچ تو فیس بوک واتسیپ اور یہ سارے جو آپ کے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے ہیں ان کے سوال ہم سے پوچھ سکتے ہیں چلیے شروع کریں گے سلسلہ ممبئی سے ہمارے ساتھ دنیش جوٹ رہا ہے پہلے دنیش جی سواغت ہے آپ کا پوچھیں کیا جاننا ہے آپ کو تب میں نے انڈسٹران گنسٹران لیا ہوا ہے جی پوچھیں انڈسٹران گنسٹران ہے پاچیا سے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بوٹیوٹ کا بھی اس وقت روپے تر آگیا ہے تو کیا اتنا میں ایوریز کر سکتا ہوں یا یہ آٹھ نے خریداری کب کسی دنیں جی خریدہ کب تھا آپ نے یہ یہ کم سے کم میں چھیک ہے چلیے امر سے جانتے ہیں ایسے تو بوری خبریں آج ہیں لاباسہ کو لے کر اور دیکھیں شیر آج بیس پرسنٹ گرا ہوا ہے اور خرید بھو بھی اٹھالیس روپے کی ہے امر یہاں پر اور شیر اس کے آدھیے سے بھی نیچے ہے تو کیا سلحہ دے گیا آپ ایسے سی میں ایسے سی دیکھو تو اوورال اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ چاہے میں شارٹ ٹرم کی بات کروں میڈیم ٹرم کی بات کروں لانگ ٹرم کی بات کروں وہ ٹرینڈ لگاتار ڈاؤن کا ہی ہے کہیں نہ کہیں ایک ریسپائٹ آتی ہے اس کے بعد ایک سیلنگ پریشن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور جو پہلے ایک سپورٹ بنا بھی تھا بیس بائیس کے آس پاس اس کے نیچے سٹاک ٹریڈ کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں میں یہ مانتا ہوں کہ فردر اس میں ایک ڈاؤن سائیڈ ہے لیکن اس کا جو نیچے کا سطر ہے وہ پنی پندرہ سے سولہ کا ایک کافی کروشل سپورٹ لگل ہے وہ ہولڈ کرتا ہے بھٹ میں یہ مانتا ہوں کہ یہ سٹاک میں فیلحال کچھ ہوتا ہوا تو دیکھنے رہا ہے کیونکہ اوورال ٹرینڈ اس کی کافی ویک ہے یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیمپریٹی باؤنس بیک آتی بھی ہے تو وہ باؤنس بیک جو ہے تیس چوبیس روپے تک ہی دکھائی دے رہے گے شورٹ ٹرم میں ٹھیک ہے تو باؤنس بیک زیادہ نہیں ہے تیس چوبیس تک ہی شیر جائے گا ٹھیک ہے اگلا سوال لیں گے ہمارے ساتھ آگرا سی امکان تو سکسی نہ جڑ رہے ہیں امکان جی نمسکار پوچھے کیا جانا ہے آپ کو امکان جی کا آواز تو نہیں جاری ہے لیکن ان کا سوال ضرور ہمارے پاس ہے کاردہ کنسٹرکشنز کی ایک سو ستی شیئر ہیں ایک سو پچھتر روپے کے باؤں پر اور جو خرید کی باؤں سے تھوڑا سو پر ہے شیئر امر کیا رائے بنے گی ہاں پر ایک سو پچھتر پر خریدا تھا اور ایک سو ستی کے باؤں پر شیئر ٹریڈ کر رہا ہے میں یہ مانتا ہوں کہ انہیں پوزیشن دیفنیٹلی ابھی فلال ہونڈ کرنا چاہیے اور ایک ست چوراسی پچاسی کے لیول جو ہیں وہ لیول پہ انہیں پروفٹ بوک کرنا چاہیے اور یہ اپنے جو پوزیشن سے اس کو اپنے کاؤس پرائس پہ ضرور ٹریل کر لیں ٹھیک اچھلے فٹا فٹ اور بھی سوال شامل کریں گی اتر پردیش سے ہمارے ساتھ سومندر سکسینہ جھوڑ رہے ہیں سکسینہ جی نمازکار پوچھئے کیا جاننا ہے آپ کو کون سا شہر آپ کے پاس میرا تھوڑا سا حوال نبا ہے سر ایکچلی مٹ کے اپ میں ایک سٹاک ہے کاویری سٹیٹ سر ایکچلی پچھلے دنوں سے جو پی سی جولرز اور جسٹیلٹی گراوٹ چل رہی ہے تو سیم ٹیکنیکل اسٹرچر جانتک مجھے میں نے دیکھا ویب سائٹ سے اس میں سیم اسٹرچر کاویری سٹیٹ کا بھی ہو رہا ہے کیونکہ یہ بھی ٹیک ایک رینج میں فور تھرٹی ٹو فائ فٹی تو چارٹ دیکھتے ہیں آپ احمدر جی سر میں تھوڑا فور ٹیکنیکل دیکھ لیتا ہوں آپ لوگوں تر سیکھ کے چلی تھوڑا بہت آپ دیکھ لیتے ہیں اور زیادہ اس میں سر مجھے فور تھرٹی ٹو فائ فٹی کے رینج منی ہوئی ہے اور جس رکار پی سی جولرز نے فور ٹو فٹی فور فٹی کے سٹاک سے گرا تھا یہ بھی مجھے لگتا ہے بہت ایک سٹاک یہ بتائیے سر میں نے آپٹنس لے رکھتے ہیں اس کے فور ٹیک ٹی ٹھیک ہے چلی ہم زیادہ وستاس جانتے ہیں تھوڑی جو آپ کی جانکاری اس میں زیادہ جانکاری اس میں ایڈ کر دیتے ہیں امر ہمارے ساتھ ہیں امر بتائیے کاویری سیڈ پر کیا سلا دیں گے آپ دیکھیں کاویری سیڈ کی بات کروں تو اوورال کاویری سیڈ جو ہے شارٹ ٹرم ٹرنڈ تو اس کا پوزیٹیو ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن یہ دی میں اسے لانگ ٹرم چارٹ پر دیکھ رہا ہوں یا پھر میڈیم ٹرم چارٹ پر دیکھ رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں کنسولیڈیشن دیکھنے کو مل رہی ہے اور دوسری بات کیا ہو رہی ہے اس میں کہ یہ اوور بارڈ زون میں جا کے فلحال اس میں ایک سیلنگ پریشر دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس میں جو رہی ہے کیونکہ اس کا جو بیس ہے وہ کافی سٹرونگ اس نے قریب چار سو چالیس چار سو پچاس کا ایک بہت سٹرونگ بیس بنایا ہے اور پوزیٹیو ڈائیورجنس بھی ہمیں ڈیلی چارس کر رہنے کو مل رہی ہے تو میں یہ مانتا ہوں کہ یہ چار سو اسی چار سو نبی سے اس میں ایک باؤنس پیک آ سکتی ہے جو باؤنس پیک ہے وہ قریب پان سو بیس پان سو تیس کا ایک لیبل تک بن سکتا ہے ان کے پاس جیسے انہوں نے بتائی کہ انہوں نے اپشن بائی کر رکھا ہے کابیری سیچ کا تو کہیں نہ کہیں میں یہ مانتا ہوں کہ اپشن جب آپ بائی کرتے ہیں تو اسے بہت زیادہ لمبا ہولڈ نہ کریں کیونکہ ٹائم ڈیکے جو ہے وہ آپ کے اپشن پریمیم کو کہیں نہ کہیں گھٹاتا رہتا ہے بلکل تو میں یہ بولتا ہوں کہ یہ لیبلز کو دیفنٹلی آپ کو وچ کرنا چاہیے ٹھیک ہے بلکل چلی آگے بڑھیں گے مومبائی سے ہمارے ساتھ اب ترپتی جوڑ رکھے ہیں ترپتی جی نمازکار آپ کے پاس کون سو شہر ہے نمازکار میرے پاس ڈی سی ایم شریرام کے دو سو شہر ہے اور میں نے لیا ہے یہ پور ہنڈر کی ریٹ پر چار سو کے ریٹ پر آپ نے خریدے ہیں ترپتی جی آپ کی خرید کب کی ہے ایک مہینے پہلے ایک مہینے پہلے چار سو کے بھاو پر خریدہ تھا اور دیکھئے تین سو روپے کے بھی نیچے اپنے ٹریڈ کر رہا ہے اور آج شیئر کری پر سوڑے سات پرسنٹ ٹوٹا ہو امر ڈی سی ایم شریرام دیکھئے جرہ چارٹ بتائیے کیا کرنا چاہیے ترپتی جی کو دیکھئے ترپتی جی نے جو بائنگ کی ہے وہ ایکشل میں اس لیبل پہ مارکت سے ایک باؤنس بیک دیکھایا تھا اور جہاں کافی لوگ پھر اس لیبل پہ ٹرپ ہو گئے کیونکہ اس میں ایک تین سو نبی کے آس پاس سے ایک ریلی شروع ہوئی تھی جو قریب چار سو پچاس چار سو ساٹھ تک ریلی ہوئی اس کے بعد وہاں سے ایک سیلنگ پریشور آگے مارکت سے پر قریب یہ ٹو ایٹی نائن کے آس پاس چار سلال تریڈ کرتا ہوا دیکھ رہا ہے یعنی میں اسے لانگ ٹرم چارس پہ دیکھو تو کہیں نہ کہیں یہ ایک کروشل سپورٹ لیبل ہے دو سو ستر پچھتر میں اسے قوارٹلی چارس پہ دیکھ رہا ہوں لمبے پیریٹ کیلئے دیکھ رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں دو ستر پچھتر کا اس کا ایک کافی سٹرانگ سپورٹ ہے بڑت اوہر اور یعنی آپ مجھ سے ستر پچھتر کا ہے انہیں ایک لیبل جو ہے اس پہ نظر رکھنی چاہیے وہ ہے قریب تین سو کچاس تین سو ساٹ کیونکہ تین سو کچاس تین ساٹ کے اوپر یہ چویڈ کرتا ہوا دکھا تو اس میں ایک فردر اپ سائٹ دیکھنے کو ملے گی حالانکہ جو شورٹ ٹرم کروشل سپورٹ ہے وہ دو سو ستر پچھتر کا ہے ٹھیک ہے تو ڈی سی ایم شیڈرام میں دو سو ستر پچھتر پر سپورٹ ہے سٹوپلوس وہاں پر رکھی آپ اور فیال آپ شیئر میں ملینا سکتے ہیں ترتی جی میٹ کے وزار میں آپ کا پھر سے سواغت ہے اور آج آپ کے سوالوں کے جواب دیرے ہیں انجل بروکنگ کی ایڈوائزری امرس تین چلیس کی سوال جواب کا سلسلہ پھر سے شروع کریں گے دلیس ہمارے شیئر میں پوجا جی آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتی ہیں یا پھر لمبی وضیت اس کو ہر کر سکتے ہیں تین سے چار مہنے کے لیے خریدے کب تھے آپ نے یہ پانچ شی دن پہلے خریدے تھے 5-6 پہلے 5-6 پہلے اچھا ٹھیک ہے تو جس بھاو پہ پوجا جی نے شیئر خریدے امر اس سے قریب 10 روپے نیچے شیئر ریڈ کر رہا اور 3-4 مہنے اور ابھی ہولڈ کر سکتی ہیں اتنا ہرائزن ہے پوزیشنل دیو ہے کیا سلا آجیں گے آپ اس پر یہ میں اس کی بات کروں تو اوورال یہ جو اپنے پوزیشن ہے اس کو فیلال تو ہولڈ کر سکتی ہیں اور کہیں کہ اس میں فیلال ایک کنسولیڈیشن دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ ہولڈ کر سکتی ہیں اور ایک جو اس کا ستر ہے 325 کا وہاں ایک سپورٹ زون ہے فیلال اس کے لئے تو وہ اس پوزیشن کو ہولڈ کر سکتی ہے لیکن جب تک یہ ہائیر نیوکس پہ 365 370 کے اوپر اس پہ 34 میں تو ایک دیسنٹ پیڑیٹ ہے پوزیشن ہولڈ کرنے کے لئے تو ضرور انہیں پوزیشن ہولڈ کر کے رکھنا چاہیے اور میں یہ مانتا ہوں کہ on the upside یہ جیسے میں بتایا 365 تو دیفنیٹل ان کے لیول دیکھنے کو مل سکتے اس کے اوپر ٹریٹ کرتا چلیے ڈلی کے بعد سیدھے چلے نبی ممبئی ہمارے سا سیلیش قاتلی جڑ رہے ہیں سیلیش جی نمسکار پوچھیں کیا جاننا ہے آپ جی میرے پاس ہے نا تینت تیلیا کے تیرہ شیئر سے جی ہلو جی آہ اور جی وی کے پاور کے چھتو شیر سولہ روپے میں لیا تھا اور سیلیش لیا تھا 27 میں اب سیلیش کے بارے میں کیا کروں ٹھیک ہے شیلیش جی آپ نے سیلیش خرید ہے کاریبا ہو گیا چھ مہینہ ہو گیا ٹھیک چھ چلی جانتے امر سے آپ کو شیئر بھی آپ پاس ٹھیک ٹھیک اور آپ کو نقصان بھی کافی زیادہ ہو رہا ہے امر کیا کرنا چاہیے سینٹیکس میں 27 کے بھاو پر خرید کر رہا شیئر جی سینٹیکس میں دیکھو تو سینٹیکس میں کنسولیڈیشن فیز دیکھنے کو فیلحال مل رہا ہے کیونکہ اس کا کافی کروشل سپورٹ جو کہ آس پاس کار جو پچھلے مارچ مارچ دو ہزار سولہ میں یہ لیولز تھے تو کہیں نہ کہیں ایک میجر سپورٹ زون پہ یہ سٹاک ہے ستر روپے فیلحال تریڈ کرتا ہوا دیکھ رہا ہے میں ٹرینڈ کی بات کروں تو میڈیم ٹرینڈ ہے ویکلی چارٹ پہ وہ ٹرینڈ تو فیلحال ڈاؤن ہے شارٹ ٹرینڈ کی بات کروں تو وہ کہیں میں ایک کنسولیویشن فیز میں بہت زیادہ گراوٹ تو نہیں دیکھ تبی اس میں فردر کوئی تیجی دیکھنے کو ملے گی ادھوائز یہ کنسولیڈیشن فیز میں جا سکتا ہے پندرہ کے نیچے کا سٹاپ لوس لگا پوزیشن ہولڈ کر سکتے ٹھیک ہے تو سنٹیکس انڈیس جس کے پاس پندرہ سٹاپ لوس لگائے پوزیشن ہولڈ کر آمار جی وی کے پاور میں کیا کر رہے چھے سو شیئر ہے سولہ کے بھاو پر اس سال جنوری کے بات کریں تو شیئر قریب قریب پچیس سب 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 لیول پر گیا تھا ملٹی ار ہائی تھا وہ بھی اس کے بعد شیئر میں گرامت شروع ہو گئی سپورٹ کہاں پر بتائیو اور ان کو کرنا کیا چاہیے اوبر دیکھئے ان کے جو بھی یہ دوست ٹاکس ہے اس میں کہیں نہ کہیں جو میڈیوم ٹرم ٹرن ہے وہ کافی نیگیٹیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی باؤنس پیک کرتا بھی تو سسٹین کرنا اس کے لیے ہائی لیول پہ مشکل ہوگا حالانکہ جو شورٹ ٹرم ٹرن ہے وہ کہیں نہ کہیں سائیڈ ویس ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس نے ایک جو پریوییس بارٹم بنایا تھا 12-13 روپے کے آس پاس وہ کافی سپورٹ نیویل ہے اور اس میں بھی جب تک یہ سترہ روپے کے اوپر سترہ 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 کے اوپر نہیں ٹرین کرتا ہے تو میں یہ مانتا ہوں کہ یہ کنسولیڈیشن فیز میں ہے جو میریم ترم ٹرین ہے اس کا وہ نیگیٹیو ہے اگر آپ تیزی کمید کر رہے ہیں چلے جی تو سترہ ٹھارہ کا لیول جو اس کے اوپر جب شیئر نکلے جی پاور کا تو وہاں پر شاید تیزی پھر شروع ہوگی لیکن اگر آپ hold کرنا چاہیں تو تیرہ کا سٹاپ رس ہے اما جیسا سجھا رہے ہیں اس کو نظر رکھیں اور اس کے حساب سے آپ شیئر کو ابھی فیلال hold کریں چلی اگلا سوال لیں پرکاش پہ بائی کیا ہو ہے کب آپ نے بائی کیا یہ یہ بائی سوال تین مہینہ ہو گیا ہے تین مہینہ ہو گیا آپ نے 293 پہ بائی کیے امار بتائیے تاٹا گلوبل زبردست رفتار دکھائیے شیئر نے پچھلے سال میں اور دیکھئے جو اچھائی ہے اسے قریب انہوں نے شیئر قریب 287 کے لیول پہ فیلحال trade کرتا ہوا دیکھ رہا ہے تو انہوں نے stock تو اچھا چھونا ہے تو میرے حساب سے ان کو اپنی position میں بنائی رکھنی چاہیے اور یدی stop loss لگانا چاہتے ہیں تو ان کی stop loss ہے 270 کے نیچے stop loss ہونی چاہیے اور consistently stock کرتا رہا ہے تو اس میں قریب 5 سے 6 پرسن 5 سے 10 پرسن کی ریلی بن سکتی ہے 325 سے 330 levels کے لئے تو انہیں یہ position بنا کے رکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو پرکاش جی hold کیجئے share بہت اچھا ہے 270 کے آس پاس stop loss دکھا کے اس میں hold کر یں اور 325 کے جو اس طرح ہیں آپ کو جلدی ہی آتے ہو دیکھیں گے گرو گرو گرام سے عبی نمسکار پوچھے کیا جاننا ہے آپ شیئر کون سا آپ کے پاس ٹھیک عبی نمسکار شیئر ہمارے پاس آ چکا ہے SDIL کے 300 شیئر ہیں 52 روپے کی بھاو پر اور بہت زیادہ کو لے کر تو ممبئی جو ریالٹی شیئر پہ چلے تھے اس میں SDIL بھی چلا تھا لیکن آج ایک ٹھیک ٹھیک پیٹائی ہوئی شیئر کی چار ساڑھے چار پس نیچے ہے عمر SDIL میں کیا کرنا چاہیے بتائیے کیسا لگ رہا ہے چار پر یہ شیئر اور سٹاپ پلوس کہاں پر رکھنا چیز جو لوگ ٹریڈر ہیں اس میں دیکھیں SDIL کی میں بات کرو تو SDIL کے سارے ٹائم فریمز میں جو چارٹس ہیں وہ نیگیٹیو ہیں اور اوورال جو ٹرن ہے وہ ڈاؤن کا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب باؤنس بیک ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ پروفیٹ بوکنگ کے لئے رہتی ہے اور دوسرے شارٹس جو فریش شارٹس وہ کریٹ ہوتے ہیں اور ایچ ڈیائن کی میں لانگ ٹرن چارٹس دیکھو تو اس نے سپٹیمبر دوہزار تیرہ میں ایک لو بنایا تھا دو سو پچیس چھبیس کے آس پاس تو کہیں نہ کہیں ابھی تو یہ بتیس کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے تو فردر بھی اس میں گراوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو میں یہ مانتا ہوں کہ سپٹیمبر دوہزار تیرہ کا جو لو تھا پچیس چھبیس کا وہ کافی سپورٹ زون رہے گا اور اس میں تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے یدی یہ تیجی تیجی کے اوپر ٹریڈ کرتا ہے تب ہی تیجی دیکھنے کو مل گی اس لیول کے پھر جو بائی کر کے جنہوں نے بائی کی ہے وہ وہ پروفیٹ بوکنگ کریں گے کیونکہ جب تک یہ سٹاک کنسسٹنلی 40 کے اوپر فیڈ نہیں کرتا ہے تب تک میں مانتا ہوں کہ ایک سیلنگ پیشر بنی رہے گی لیکن پچیس چھبیس کے آس پاس پچیس ستائیس کا ایک بینڈ ہے وہ کافی سپورٹ زون ہے پھلا اس کے نیچے یہ سٹاک نہیں دکھ رہے ٹھیک ہے اس جی آئی میں پچیس ستائیس کے نیچے سٹر نہیں دکھ رہے مہا پر سٹاپ لوس لگائی اور ایک بڑی تیزی ایک ڈیسائسی موو تدھی آئے شکریہ آپ کا ہمارے دشکوں کے سوالوں کے جواب دینی کے لئے تو میٹکے بزار میں آج اتنا ہی ایک چھوٹا سا بریک لیں لیکن آپ نہیں جانا نہیں ہے بریک کی